اے فرنڈز ویلکن تو میرے چینل ای بی روکس ٹیمز تو گائیز میں آپ لوگوں کے لئے آگئے ہیں ایک میچ کور کرنے جو کی ہے رضا ہے کہ سیری اے لیگ کا سی اے جی وارسز پی اے آر کے بیچ ایک گھنٹے انچاس منٹ کے بعد تو اس میچ کی گائیز فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ای بی روکس ٹیم ایون ٹیمز تو اس چینل کا لنک میں آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گا کہ بعد میں آپ کو ڈھ پلس کافی لوگ سمجھ رہے تھی کہ بھائی ہاریں گے ہاریں گے لیکن ایسا ہوا لاس میں کی سارے دنگ رہ گئے اور انکلیوڈیڈ می تو چلتے دوستو آگے باپ کروں کر میں اس میچ کی تو سی اے جی وارسز پی اے آر کا جو میچ ہونے والا ہے اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا بوت ٹیمز آر ویری سٹرونگ مطلب یہ نہیں کرنا کہ آپ سیری اے لیگ کو ہلکے میں لے کر ایک ایک سائیڈ کی سنگل سائیڈ ٹیم بنا دے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوں کی سٹرونگ کونسی ہے اس لئے یہاں پہ فیور وغیرہ کا کام نہیں چلے گا کئی لوگ کیا کرتے ہیں رینکنگ دیکھ کے فیور میں رکھ لیتے ٹیم رینکنگ اس میں مہینے نہیں رکھتی اس پہ رکھتی ہے فارم پلیئر کی فارم تو یہاں پہ میں بات کروں گا گول کیپر کی آنسا لوں گا پہلا پر ایلیشو کریگنو ایلیشو کریگنو آج کے میچ کے اندر گائز بہت جبردست چل سکتا ہے ایکچولی اس نے جیسے بڑی بڑی ٹیمز ہو گئی لازیو ملن ایٹلینٹا وغیرہ جو انٹس کے سامنے گول کیپنگ کر رکھی ہے جو اس کا ریشیو ہے وہ ہے ہلکی ٹیم کے آگے زیادہ اچھا کرنا تو اس لئے ہلکی ٹیم تو دیکھو کوئی نہیں ہوتی کسی کو بھی انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے جس کاران یہ پلیئر بہت زیادہ سیف فیل ہو رہا ہے میرے کو آگے سے بات کروں گا ڈیفینڈر کی تو یہاں سلوں گا ایم بانی کو تو گائز ایم بانی ابھی تک تو فارم میں نہیں ہے لیکن میں نے اس کے پچھلے سیزن کے کچھ ریکارڈ چیک کر رہا تھا اس کے پریویس سیزن کے تو اس میں اس کی ڈیفینڈنگ آل موسٹ ٹھیک تھی مطلب دیکھو پوائنٹس کی بات الگ ہے اب پہلے میچ میں بیچارے نے مطلب چوالیس پوائنٹ دیا دے جس میں کی کلین شیٹ لگی تھی تب بھی اس کا ڈریم ٹیم میں نام نہیں آیا اب اس کی گلتی میں نہیں کہہ سکتا پلیئر کی اگر آگے سے بات کرو ڈی گارڈن کی تو گارڈن نے ایٹلینٹا وغیرہ ٹیمز کے آگے جبردست گول کیے ہوئے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈی گارڈن تو ایک مینڈ ڈیفینڈر ہے اگر آپ اس کی جگہ کوئی ندر چونتے ہو تو آپ میک مسچیک کرو گے ڈی روگانی کی بات کرو تو روگانی کی پریویس سے پریویس میچ میں واپسی ہوئی ابھی نا ان کی ڈیفینڈنگ زیادہ خاص کچھ ہے نہیں کیونکہ اگر آپ جوینٹس کے آگے ڈیفینڈنگ کرنا بہت مشکل پڑ دے لیکن آج کر سکتے ہیں ایک آنٹی کی بات کرو تو پی آر کا ایک آنٹی نے پریویس میچ کے اندر ایسے ہم کے خلاف گول کرنے کی کوشش کی دیبٹ ہوا نہیں اور انسکرپشن بھی اچھے خاصے وان کیے دکھائی تو راگی سے بات کرو نیکس پیر کی جس کا نا میں اس لیکپ آن نہیں تو گائز یہ پلیر آج کے میچ کے اندر جیادہ نہ سہی تو تھوڑا بودہ چل سکتا ہے جیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا اور آگے سے بات کرو میٹ فیلڈر کی آنسل ہوں گا جیک کوکا کو اٹسا لیفٹ اینڈ سائیڈ میٹ فیلڈر پریویس میچ کے اندر اس بندے نے مطلب نورمل تین بار بھیچارے نے گول کرنے کی کوشش کی تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو د دیکھ رہا ہوگا تین شوٹن ڈارگیٹ پر گول ہوا ہی نہیں ملپ اپنین ٹیم کی گول کیپنگ تگڑی تھی آگے سے بات کرو نیکس پیر کیس کا نا میں راڈ جان اینگولن تو یہ پلیر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا راڈ جان اینگولن تو یہ کافی زیادہ ایکسپیرینس پلیر ہے میں آپ کو صحیح بتا دوں ایکشلی میڈل میٹ فیلٹر پر ایسا ہی کوئی تگڑا پلیر لگانا چاہیے اور آگے سے بات کرو ہرنانی کی تو یہ پلیر ابھی دیکھو کمپیریزن کرو گے تو بھائی گھاٹے میں جاؤ گے اس لیے یہاں پہ کمپیریزن مت کرنا ہرنانی کو آپ ایک ایزا رائٹ اینڈ سائیڈ میٹ فیلٹر رکھ سکتے اور آگے سے بات کرو اس چیئی ایڈ فوروڈ کی گیر وینو کو یہاں سے لوں گا گیر وینو اپنی کسی بھی ٹیم کو گول مار سکتا ہے بس اس کو فارم اچھی جی ہے ایکشلی جو بندہ انٹر میلن کو گول مار چکا ہو وہ کسی بھی ٹیم کو گول کر سکتا ہے بھلے ہی کوئی بھی ٹیم ہو جے پیڈرو کی بات کروں تو آپ دیکھو ایک بار اس کے ریکارڈ نا آپ کو باتا چلے گا اس بندے نے اٹلینٹا کو گول کیا تھا پلس اس پلیر نے بینو کو گول کیا تھا اور ساتھی ساتھ انیس جون کے میں آچ کے اندر گول کرنے کی بھلے بہت کوشش کی دیپٹ گول کرنے ہی پایا اور آگے سے بات کروں گا اس کیپٹن اینڈ وائس کیپٹن کی کیپٹن نے گا گیر وینو اینڈ وائس کیپٹن پیڈرو ابھی میں تھوڑا سا ایک آدھا چینج کروں گا وہ میں آپ کو اپن اپنے چینل میں بتا دوں گا گائز ملتا ہوں گا ویڈیو میں بابا